بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اسی کنسٹرکٹر والے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں دو فردر ایکزیمپلز ہیں وہ آپ کی بک میں سے لوں گا جس میں سے ایک ہے پروگرام 13.6 اور دوسرا ہے ہمارے پاس پروگرام 13.7 اس سے پہلے جو پریویس لیکچر تھا اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو گلاس کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا کہ گلاس کیا چیز ہے اور گلاس کی کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں اور ان پارٹس کو کس طرح سے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایک گلاس جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے پہلے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹا میمبرز اور دوسرے ہوتے ہیں اس کے میمبر فانکشنز اس کے علاوہ گلاس کے اندر ہم دو ایکسیس پیسیفائر استعمال کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس پرائیویٹ ایکسیس پیسیفائر اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس پبلک ایکسیس پیسیفائر یہ ایکسیس پیسیفائر جو ہیں ڈیٹا کی ایکسیسیبیلٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں اگر کوئی ڈیٹا کلاس کے آؤٹسائیڈ اسے ایکسیس نہ کیا جا سکے تو اسے ہم ہمیشہ پرائیویٹ ایکسیس پیسیفائر کے نیچے لکھیں گے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیٹا آوٹسائٹ ڈا کلاس ہوئے ایکسس کیا جا سکے اور اسے استعمال کیا جا سکے تو اسے ہم ہمیشہ پبلک ایکسس پیسیفائر کے نیچے لکھتے ہیں اب میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایک جنرل پریکٹس یا ایک جنرل کنوینشن ہے کہ ہم کسی کلاس کے اندر جتنے بھی ڈیٹا میمبرز ہوتے ہیں یا کلاس کی جتنے بھی پراپٹیز ہوتی ہیں انہیں ہمیشہ پرائیویٹ ایکسس پیسیفائر کے نیچے لکھتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس میمبر فنکشنز ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ پبلک ایکسس پیسیفائر کے نیچے لکھا جاتا ہے لیکن جو میمبر فنکشنز ہم لوگ پبلک ایکسس پیسیفائر کے نیچے لکھتے ہیں ان میمبر فنکشنز کو ہم آوٹسائٹ ڈا کلاس جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں اسے لکھنے کا طریقہ کار جو استعمال کیا جاتا ہے یا اس process کو ہم defining the member function outside the class کہتے ہیں اس چیز کو explain کرنے کے لیے میں پہلے ایک simple سا program لکھوں گا اس simple سے program سے یا simple سے example سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ actual defining member function outside the class سے کیا مراد ہے اس کا process کیا ہے اس کا syntax کیا ہے جب آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ ایک تھوڑی سی complex example یعنی program 13.5 جو ہے وہ استعمال کریں گے اور اس topic کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھیں گے سب سے پہلے ایک simple سا program لکھتے ہیں اس کے لیے میں code block استعمال کر رہا ہوں create a new project console application اور اس کے بعد یہاں سے ہم c++ select کریں گے پھر یہاں پر اپنے project کا نام دیں گے پھر یہ میں نے project کا title دیں گے اس کے بعد next کا وٹن پرس کریں گے اور finish کا یہاں پر ہم sources میں سہیں گے اور کچھ student ایسے ہیں ان کے پاس یہ project والا یا پھر یہ والی بار نئی ڈسپلے ہو رہی ہوتی تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یہاں پر view میں جانے ہیں اور آپ کے پاس جو manager ہیں ایک دور change آپ نے اسے select کرنا ہے دوسرا logs جو ہے اسے select کرنا ہے اور تیسرا status bar تو یہ ساری کی ساری آپ کے پاس bars جو ہیں وہ available ہوں گی اب آجیں sources کے اوپر یہاں سے آپ main.cpp file کو select کریں گے یہاں پر اپنے کام کرنا ہے اچھے جی اب میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک simple سی example جو ہے اسے start کریں گے سب سے پہلے میں ایک class لکھتا ہوں اور class کے لیے میں نے class کا keyword استعمال کیا اور اس class کا نام میں نے رکھ لیا جی test اس کے بعد میں کبھلے bracket سے استعمال کرتا ہوں اب class کے اندر دو access specifier ہوتے ہیں پہلا ہے جی میرے پاس private اور میں نے private access specifier لکھ دیا فیلحال میں نے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا اور اس کے نیچے میں نے space چھوڑی اور یہاں پر میں نے public access specifier جو ہے وہ mention کر دیا ایک اب میں یہاں پر میرے پاس جتنے بھی اس class کے data members ہوں گے وہ سارے میں یہاں پر private access specifier کے نیچے لکھوں گا اور class کے جتنے بھی member functions ہوں گے انہیں میں ہمیشہ public access specifier کے نیچے لکھوں گا تو میں پہلے ایک simple سا جونسا ہے وہ member function لکھتا ہوں اور پھر میں اس member function کو outside the class لے کے جاؤں گا ٹیک ہے اسے outside the class کس طرح سے لے کے جاتے ہیں سب سے پہلے میں return type لکھوں گا اس کے بعد میں لکھتا ہوں show اور یہاں پر میں نے اس function کے اندر ایک cout statement لکھ دی تاکہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی output display اور ہمیں اندازہ ہو کے ہمارا program جو ہے وہ کوئی output generate کر رہا ہے member function میں نے یہاں پر ایک simple سا message جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ لکھ دیا ہے اچھا یہ میں نے ایک member function جو ہے وہ لکھ دیا ہے اب اس member function کو access کرنے کا طریقہ کار آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس member function کو call کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا main function کے اندر اور وہاں پر test data type کو استعمال کرتے ہوئے ایک object create کروں گا میں نے test data type لکھی اس کے object کا نام obj لکھ لیا یہاں پہلے میں نے ایک object جو ہے وہ declare کر لیا اب میں اس object name کو استعمال کروں گا dot operator استعمال کروں گا اور اس function کو call کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر semi column کر دوں گا اب یہ میرے پاس ایک test نام کی data type استعمال ہوئی یعنی class کا نام استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا ایک object create کیا object create کرنے کے بعد اس objective مدد سے اس show نام کی member function کو call کیا اور اب میں اس کی execution کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا result آتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کی execution کی اس کی compilation اور execution کی میرے پاس یہ member function کی output جو ہے کمپیٹر سکرین کے اوپر ڈسپلی ہوگی اب اسی member function کو میں outside the class جو ہے وہ کس طرح سے لے کے جاؤں گا اس کا طریقہ کار جو ہے وہ انتہائی سیمپلس ہے میں اسے یہاں سے remove کرتا ہوں اور میں نے اسے یہاں سے remove کیا اس کے بعد semi column اب جب بھی میں نے کسی member function کو outside the class لکھنا ہے تو اس کے لئے یہ لازمی ہے کہ میں اس function کی جو declaration ہے وہ کم از کم لازمی طور پہ class کے اندر پروائیڈ کروں گا function کی declaration جو ہے وہ مجھے لازمی طور پہ class کے اندر پروائیڈ کرنی پڑے گی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں function کی definition جو ہے وہ outside the class جا کے کر سکتا ہوں اس کے لئے میں سب سے پہلے return type لکھوں گا اس کے بعد name of the class لکھا جائے گا جو کہ ہمارے پاس ہے test اس کے بعد ہم یہاں پہ scope resolution operator استعمال کریں گے دیکھیں جیسے ہی میں نے scope resolution operator استعمال کیا مجھے فوری طور پہ یہاں پہ option مل گیا show کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا function موجود ہے class کے اندر جس کی ابھی definition موجود نہیں ہے تو compiler نے مجھے کہا کہ آپ اس کی definition پروائیڈ کریں میں show لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر curly brackets لگا دیتا ہوں اب میں یہاں پر دوبارہ سے ایک see out message جو ہے وہ لکھتا ہوں see out message لکھنے کے بعد میں یہاں پر لکھتا ہوں ایک string message member function outside the class اور میں اسے اب execute کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں اسے execute کر رہا ہوں member function outside the class جو ہے وہ execute ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک simple سا method ہے جس میں ہم کسی member function کی declaration جو ہے وہ within the class ہی provide کرتے ہیں لیکن اس کی definition جو ہے وہ outside the class جا کے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر outside the class جا کے provide کر سکتے ہیں اس طریقہ کار کی مدد سے آپ جتنے چاہیں اتنے member functions جو ہیں ان کی definition outside the class provide کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر اس کی declaration provide نہیں کریں گے تب یہ function جو ہے کسی صورت بھی execute نہیں ہوگا بلکہ compiler جو ہے وہ error generate کرے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس والے اسے کو comment کے اندر change کیا اور اب میں نے compilation کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس یہاں پر error generate ہو رہا ہے میں اسے دوبارہ سے original form میں لے کر آتا ہوں اور دوبارہ سے compile کرتا ہوں تو میرے پاس کسی قسم کا کوئی error generate نہیں ہو رہا اور یہ بلکل ٹھیک جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اب آجاتے ہیں جی اس پروگرام کی example کرنے کے لیے جو کہ آپ کی book کا حصہ ہے وہ ہے جی ہمارے پاس 13.5 یہاں پر لکھی نہیں ہوئی میں اسے ایک دفعہ type کر لیتا ہوں اسے کافی لمبی example ہے کیونکہ اسے type کرنے میں کافی time consume ہوگا تو میں یہاں پر recording جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہوں ہم لوگ topic discuss کر رہے تھے defining the member function of set the class تو اسی سے click it up کی book کے اندر ایک example ہے 13.5 اور اس example کو discuss کرتے ہیں یا اس پروگرام کو دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام کس طرح سے کام کرتا ہے اور اسے کس طرح سے جو ہے وہ implement کیا گیا write a class array that contain an array of integers to store the five values it also contain the falling member functions the fill function is used to fill the array the display function is used to display the values of the array the max function shows the maximum value in the array the minimum function shows the minimum value in the array اب پروگرام کی statement کے مطابق آپ نے ایک class بنانی ہے array اور اس کے اندر آپ نے further ایک array بنانی ہے جو کہ استعمال ہوگی پانچ integers کو store کروانے کے لیے اس کے بعد آپ نے fill نام کا ایک function بنانا ہے اور اس function کو استعمال کرتے ہوئے اس array کے اندر آپ نے پانچ values store کروانی ہے اس کے بعد آپ نے display نام کا ایک function بنانا ہے اور اس function کی مدد سے آپ نے جو values store کروائی ہیں انہیں واپس computer کی screen کے اوپر display کروانے ہیں پھر آپ نے ایک third function بنانا ہے max function کے نام سے اور اس function کی مدد سے آپ نے maximum value find out کرنی ہے اس array کے اندر جو موجود ہے اور اسے computer کی screen کے اوپر display کروانے ہیں پھر min نام کا function آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس فنکشن کی مدد سے آپ نے منیمم ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اس فنکشن کے اندر موجود اور اسے کمپیٹر کی سکرین کے اوپر ڈسپلے کروا رہا ہے تو یہ ہمارا پروگرام کی سٹیٹمنٹ ہے اور اسی کو اندر نظر رکھتے ہوئے ہم جو پروگرام کا کوڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ پروگرام کا کوڈ جو ہے وہ کس طرح سے لکھا جائے گا اور وہ ایکچول میں کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم ایک سمپل سا پری پروسیسر ڈیریکٹیو استعمال کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک سٹینڈرڈ انسٹرکشن دیکھی اب ہم نے ایک کلاس بنانی تھی اور کلاس کا نام ہم نے رکھنا تھا ایرے جو کہ ہمیں کوسٹن کی سٹیٹمنٹ کے اندر ہی بتا دیا گیا تھا پھر اس کے اندر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے ایک ایرے بنانی ہے انٹیجرز کی ہم نے پرائیویٹ ایکسیس پیسیفائر کے نیچے انٹیجرز کی ایک ایرے بنائی اس کا نام رکھ دیا اے اور اس کے اندر ہم نے پانچ ویلیو سٹور کروانی تھی تو اس لیے ہم نے ایرے کا سائز جو ہے وہ رکھا فائیو اس کے بعد نیکسٹ ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم نے فیل نام کا ایک فنکشن بنانا ہے ایرے کو فیل کرنے کے لیے اور اسی طرح ہم نے ڈسپلی نام کا فنکشن بنانا ہے ایرے کی ویلیو اس کو ڈسپلی کروانے کے لیے تو ہم یہاں پر پبلک ایکسیس پیسیفائر کے نیچے فیل نام کے فنکشن کی ڈکلیریشن جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں صرف اسی طرح ہم ڈسپلی نام کے فنکشن کی ڈکلیریشن جو ہے وہ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اور میکس نام کے فنکشن کی ڈکلیریشن جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم مین نام کے فنکشن کی ڈیکلیریشن پروائیڈ کر رہے ہیں اب یہاں پر کلاس کے اندر جو ہے یہاں پر ہماری کلاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے کلاس کے اندر ہم نے پبلک ایکسے سپیسیفائر کے نیچے ان چار کے چار میمبر فنکشن کی ڈیکلیریشن پروائیڈ کر دیا جبکہ ان میں سے کسی کی بھی ڈیفنیشن جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کی تو اب ہم اس کی ڈیفنیشن جو ہے وہ آوٹسائیڈ دا کلاس جا کے پروائیڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم فل نام کے فنکشن کی جو ہے ڈیفنیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کی ریٹرن ٹائپ لکھتے ہیں ریٹرن ٹائپ وہ ہی ہونی چاہیے جو کہ آپ نے ڈیکلیریشن میں لکھی ہے یہاں پر ڈیکلیریشن میں یہ دیکھیں میرے پاس وائیڈ لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر ڈیفنیشن بھی وائیڈ ہی ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر میں نے کلاس کا نام لکھتے ہیں یہاں پر کلاس کا نام میرے پاس ایرے ہے تو میں یہاں پر بھی کلاس کا نام ایرے لکھوں گا اس کے بعد میں یہاں پر سکوپ ریزولیشن اوپریٹر استعمال کر رہا ہوں پھر فنکشن کا نام اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس دو بریکٹس اور پھر یہ ہمارے پاس کرلی بریکٹس جو کے فنکشن کی باڈی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک لوپ استعمال کی ہے میں نے ایک فارلوپ اور یہ فارلوپ جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور فائیب تک جا رہی ہے اس لوپ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایرے کے جو پانچ میمبرز ہیں انہیں فیل کرنا ہے تو میں یہاں پر ایک سی آؤٹ سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں اینٹر اے اور اس کے بعد میں اس فنکشن کی مدد سے یہاں سی ان کمانڈ کی مدد سے ان پانچ کے پانچ میمبرز کے اندر پانچ ویلیوز کو سٹور کروا رہا ہوں ایرے کی مدد سے اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن جیسے ہی ایکزیکیوٹ ہوگا پانچ دفعہ یہ لوپ رن ہوگی اور پانچ ویلیوز جو ہیں وہ اس اے نام کی ایرے کے اندر سٹور ہو جائیں گی جو کہ میرے کلاس کا حصہ ہے یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ویلیوز جو ہیں اس لوپ کی مدد سے اس سی ان کمانڈ کی مدد سے جو ہیں پانچ ویلیوز جو ہیں وہ اس اے نام کی اندر سٹور ہو جائیں گی اب نیکسٹ فنکشن کے اندر میں اس اے نام کی اندر جو میری اس کلاس کا حصہ ہے اس کے اندر جو پانچ ویلیوز سٹور کروائی ہیں ڈسپلی نام کے فنکشن کو استعمال کرتے ہو وہ ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں وہ ایک فار لوگ کی مدد سے ایز ایز کمیوٹر کی سکرین کے اوپر جو وہ ڈسپلی کروا دیتا ہوں اس سی آوٹ کمانڈ کی مدد سے وہ ویلیوز میں نے ڈسپلی کروا دی اب نیکسٹ میں نے ایک فنکشن لکھنا تھا جس میں میں نے میکسیمم ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے تھی جو میکسیمم ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فنکشن لکھا ہوا ہے یہاں پر فنکشن کی باڈی جو ہے وہ حضر آپ نے دھیان سے سمجھنی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ نے ملٹیپل ویلیوز میں سے کوئی ایک ویلیو میکسیمم فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک ویریبل کریئٹ کر لینا ہے یہاں پر میں نے انٹ ایم کے نام سے ایک ویریبل کریئٹ کر لیا اور میں اسے ازیوم کر کے چال رہا ہوں یعنی کہ میں نے فرض کر لیا کہ یہ ویریبل اس کے اندر جو ویلیو موجود ہے وہ میکسیمم میں اس سے بڑی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ایک فار لوپ لکھتا ہوں اور فار لوپ لکھ کے میں اس ایرے کی سبھی ویلیوز کو باری باری اس کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں فرسٹ لوکیشن کے اوپر جو ویلیو موجود ہے یعنی کہ زیرو کے اوپر جو زیرو انڈیکس کے اوپر جو ویلیو موجود ہے اسے ایم کے ساتھ کمپیر کرتا ہوں اگر تو وہ ویلیو اس سے بڑی ہے اگر تو وہ ویلیو اس سے بڑی ہے یعنی اے فہ ایم is less than اے زیرو تو ایم کی ویلیو چینج ہو جائے گی اور وہ والی ویلیو جو اس سے بڑی ہے وہ یہاں پر ایم کی جگہ لے لے گی اور اگر وہ ویلیو جو ہے اس سے چھوٹی ہے تو یہ میری اف کونڈیشن فالس ہو جائے گی اور اف کونڈیشن فالس ہونے کی وجہ سے میری یہ نیکس سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ نہیں ہوگی بلکہ نیکسٹ آئیٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے وہ پانچ کی پانچ ویلیو سے باری باری کمپیر کرے گا اور جو بھی ویلیو بڑی ہوگی وہ ہر آئیٹریشن کے بعد ایم کے اندر سٹور ہوتی جائے گی ایم نام کے ویریابل کے اندر یہاں تک کہ ہماری پانچ کی پانچ آئیٹریشن کمپلیٹ ہو جائیں گی اور اینڈ پہ ایم کے اندر جو ویلیو بچے گی وہ سب سے زیادہ بڑی ویلیو ہوگی اور اسے ہم ریٹرن سٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہوئے اس فنکچنی مدد سے واپس ریٹرن کر دیں گے اب ہم نے سیم وہی میتھرڈ جو ہے ہم نے منیموم ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی ہے اب یہاں پر بھی میں نے ایم نام کا ایک ویریابل بنا لیا اور ایرے کی جو فرسٹ ویلیو تھی اسے میں یہ ازیوم کر کے چلا یعنی میں نے اسے فرس کر لیا کہ یہ سب سے چھوٹی ویلیو ہے اب میں اسے آگے موجود باقی چار ویلیوز کے ساتھ فور لوپ کی مدد سے کمپیر کروں گا اگر تو ویلیو جو ہے ان سے بڑی ہو جاتی ہے یعنی کہ میری ایف کنڈیشن جو ہے وہ ایف ایم ایس گریٹر دن اے آئی اگر یہ ویلیو جو ہے بڑی ہو جاتی ہے تو ایم کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی یعنی چھوٹی ویلیوز کی جگہ آ جائے گی یوں وہ چار دف پانچ دفعہ جو ہے اس لوپ کو رن کرے گا اور پہلی ویلیو کو فرسٹ آئٹریشن میں فرسٹ ویلیو اپنے آپ کو ہی دبارہ جو ہے آپس میں کمپیر کرے گی ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں آئے گی ایم کی ویلیو کے اندر لیکن اس کے بعد جب وہ نیکسٹ نمبر کے ساتھ کمپیر کرے گا تو اگر نیکسٹ نمبر جو ہے ہمارے پاس ہی نہیں کہ سیکنڈ لوکیشن کے اوپر موجود نمبر جو ہے وہ چھوٹا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایم کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اس طرح جب ہمارے پاس پانچ کی پانچ آئٹریشنز کمپلیٹ ہوں گی تو یہاں پر ہمارے پاس ایم کی ویلیو جو ہے وہ منیمم ہوگی اور اسے ہم ریٹرن سٹیٹمنٹ کی مدد سے واپس جو ہے وہ ریٹرن کر دیں گے اس فنکشن کے اندر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہاں تک جی ہماری کلاس کی جتنے بھی میمبر فنکشنز تھے ان کی جو ہے وہ دیفینیشن کمپلیٹ ہو گئی اب یہاں سے ہمارا مین فنکشن شروع ہوتا ہے یعنی کہ ایکچول پروگرام کی ایکزیکیوشن شروع ہوتی ہے اگر ہم اسے یہاں تک چھوڑ دیں گے اور اسے کمپائل کریں گے یعنی کہ ان کمانڈز کو فرض کر لیتے ہیں کہ میں کومنٹس کے اندر چینج کر دیتا ہوں تو میرے پاس کسی قسم کی کوئی بھی آوٹپٹ جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوگی حالانکہ میں نے اتنا لمبا جو ہے وہ کوڈ لکھا ہوا کوئی آوٹپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جنریٹ نہیں ہو رہی آوٹپٹ صرف تب جنریٹ ہوگی جب ہم نے جو کلاس ڈیکلیئر کیا ہے اور اس کے میمبر فنکشنز بنائے ہیں اس کا اوبجیکٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کلاس کلاس کا نام استعمال کرتے ہیں اور اس کا ایک اوبجیکٹ کریئٹ کرتے ہیں اس ابجیکٹ کو میں نے اے ڈبل آر کا نام دیا ہے اب کلاس کے کسی بھی میمبر فنکشن کو کال کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اوبجیکٹ کا نام استعمال کرتے ہیں ڈاٹ اپریٹر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس فنکشن کو کال کرتے ہیں جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی آپ کے پاس فوری طور پہ جو ہے وہ ایک میسج پوپ اپ ہوگا جس میں سے اس ایرے کے اندر سٹور کروا لیا جائے گا نیکسٹ آپ کے پاس ایک سی آؤٹ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوگی جس میں آپ کو بتایا جائے گا ایک میسج ڈسپلی کروایا جائے گا یور اینٹر سوری یو اینٹر دا فالنگ ویلیوز ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ویلیوز اینٹر کی ہوں گی اور اس کے بعد جو ویلیوز اینٹر کی ہیں انہیں کمیٹر کی سکرین کے اوپر ڈسپلی کروانے کے لیے ہم پھر دوبارہ سے اوبجیکٹ کا نام اس کے ساتھ ہے wiri کو اس کر دون بقت یہاکہ ٹھیکٹس آل لیا کرتے ہیں جس کے حالی سے منٹا ہے لو شایرا کا نہیں کرتا ہوں جس کے منٹ آر اینٹر کر ویلیوز bleiben کا ٹھیک過來 اور ہمیں ایک چینیوانس ڈسپلی کروا ہے جا سکتے ہیں بھر مغرب اور اس آئی نام کی کمچٹ کو کاؤل کرتے ہیں جس کی مدد سے ہر پاس یہاں پر وہ ویلیو عاجائے گی جو اس ایک اِرے کے اندر سب سے زیادہ بڑی ہے اسی طرح ہم دوبارہ سے سی اوٹ سٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں اور مینیمم ویلیو کا سٹرنگ میسج دسپلی کرواتے ہیں اور اوبجیکٹ نیم ڈاٹ مینیمم ڈاٹ مین فنکشن کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارے پاس یہاں پر وہ ویلیو آ جائے گی جو سب سے زیادہ چھوٹی ہے یا سب سے چھوٹی ویلیو جائے آرائے کے اندر موجود ہے وہ کمیٹر کی سکرین کا پر ڈسکلے ہو جائے گی اب اسے رن کر کے چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ای زیرو یعنی کہ وہ ایرے کے فرسٹ انڈیکس کے اوپر جو نمبر چاہیے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یہاں پر میں وہی انپورٹس دوں گا جو کہ آپ کی بک کے اندر دی گئی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیویر نہ ہو فرسٹ ہے جی ہمارے پاس فیفٹی ٹو نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھرٹی وان اس کے بعد نائنٹی سیون پھر ہے ہمارے پاس سکسٹی ایٹ اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے جی ٹونٹی ایٹ اور میں اس کے بعد انٹر پریس کرتا ہوں تو میرے پاس میسیج ڈسپلے ہو رہا ہے جی یوں اینٹر ڈا فالنگ ویلیوز اور یہ والا حصہ جو ہے میرے پاس جو سیکنڈ والا میرا ڈسپلے نام کا فنکشن ہے اس کی ایکزیکوشن کی وجہ سے واپس جو کمپیٹر کی سکرین کے پر وہ ویلیوز ڈسپلے ہو رہی ہیں جو کہ میں انٹر کریں تی پھر میرے پاس یہ جو تھرڑ سی آوٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ والی سی اوٹ سٹیٹمنٹ اس کے رسپونس میں میرے پاس میکسیمum ویلیو جائے وہ کمپیٹر کی سکرین کے اوPER ڈسپلے ہو رہ ہی ہے اور اس سی اوٹ ғ سٹیٹمنٹ کے رسپونس میں میرے پاس مینمو مویلیو جائے وہ کمپیٹر کی سکرین کے اوPER ڈسپلے ہو رہی ہے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اب آپ لوگوں نے اس میں کچھ موڈیفکیشن کرنی ہے آپ نے پہلے تو اس ایرے کے میمبرز کی تعداد جو ہے وہ کرنی ہے ٹین یہاں پر پانچ فیلیوز انسرٹ ہو رہی ہیں آپ نے ان ویلیوز کی تعداد کرنی ہے ٹین اس کے بعد یہ سارا ڈیٹا ایز ایز کپیوٹر کے سکرین کے اوپر ڈسپلی ہوگا آپ نے فردر مزید دو دو فنکشنز اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں ایک فنکشن آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے سم کیلکولیٹ کرنے کے لیے یعنی ایرے کے جو دس میمبرز ہوں گے یعنی کہ یوزر کی جانب سے جو دس فیلیوز انٹر کی جائیں گی آپ نے اس کا سم کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی ایوریج کیلکولیٹ کرنی ہے یہ دو میمبر فنکشنز وہ آپ نے خود سے اسی پروگرام کے اندر لکھنے ہیں اور اس کے سکرین شارٹز ہیں وہ مجھے شیئر کرنی ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اچھا جی خدا حافظ نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر کے اندر ہم لوگ کنسٹرکٹر جو ہے اسے ڈسکس کریں گے